بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم کل سے جو ہے نا گولڈ کے ریٹ میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے کل بھی ہوا تھا آج پھر سے ہوا ہے ڈالر بھی پلس میں ہے اور نیوز بھی کچھ اس قسم کی آنی شروع ہو گیا جس کی وجہ سے گولڈ کے ریٹ میں اضافہ شروع ہو چکا ہے آج کی سب سے بڑی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں عمران حان اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال قائد بمشاقت کی سزا سنا دی گئی ہے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خاجہ کو سزا خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذلکر نیر نے سنائی اچھا جی یہ جو اتنی بھی خبریں ہیں یہ ساری گولڈ کو فیٹ کرتی ہیں آپ سے گزارشہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا کافی ساری نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ایک یہ خبر ہے کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان نے شرح سود بائیس فیصد برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی اہم ہوتا ہے گولڈ کے ریٹ کے حوالے سے تو ابھی فی الحال اس کو برقرار رکھا گیا ہے مارچ میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کٹ کرنے جائیں گے باقی اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہی ہے تھوڑی سی آپ کو سنادہ مارنیٹری پلیسی کمیٹی نے کہا ہے کہ پاوانائی کی انتظامی قیمتوں میں بڑے ردو بدل مہنگائی میں کمی کی رفتار دیمی کر دی ہے یہ ردو بدل مہنگائی کی توقعات میں مسلسل کمی لانے میں رکاوٹ بنا تاہم گٹیل ہے آپ لوگ خود ہی پڑھ لیجئے اگر کسی نے پڑھنی ہے اور ایک اور خبر نے بھی بڑی اس وقت کھلبلی مچائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کا تمام مالیت کے نئے کرنسی نوڈ لانے کا فیصلہ نئے نوٹوں کو بین الاقوامی سیکورٹی فیچر کے ساتھ چھاپا جائے گا گورنر سٹیٹ بینک نوٹوں کو نئے سیریل نمبر ڈیزائن ہائی سیکورٹی فیچر کے ساتھ مطارف کرایا جائے گا اس کے حوالے سے آگے جا کے بات کرتے ہیں اور یہ ایک اور خبر یہ ہے پاکستان میں سونے کی آن لائن اور فیزیکل خریدوں فروخت کے لیے پہلی بازابتہ کمپنی کا قیام عمل عمل ذکریہ گولڈ کموڈیز پرائیویٹ لیمیٹر نے سیکورٹی اینڈ اینڈیکس چینج کمیشن اور پاکستان کے مرکڈائل ایکسل چینج کمپنی سے ملک میں سونے کی آن لائن اور فیزیکل خریدوں فروخت کے لیے لائنسز حاصل کر لیا ہے کمپنی پاکستان میں سونے کی آن لائن اور فیزیکل خریدوں فروخت کا کام شروع کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی ہے ترجمان ملک کی پہلی آن لائن گولڈ ٹریڈنگ کے کمپنی کے قیام کے نتیجے میں مقامی مارکٹ میں سونے کے نرحوں میں سٹہ بازی اور بلیک مارکٹ کا خاتمہ ہوگا ترجمان ملک بر میں سونے کے یومیاں نخ بھی اسی کمپنی کی جانب سے جاری کیے جائیں گے ترجمان کمپنی کا بقاعدہ صدا 30 جنوری کو متحدہ عرب امرات کے معروف کاروباری گروپ عبداللہ گروپ آف کمپنی کے چیئرمنٹ ڈاکٹر عبداللہ کریں گے ملک کی پہلی بلین گولڈ آن لائن ٹریڈنگ کمپنی کے قیام سے مقامی مارکٹ میں سونے کے نرحوں میں سٹہ بازی کا خاتمہ ہوگا ویسے تو یہ زکریہ اینڈ گولڈ کمپنی پہلے سے بنی تھی لیکن اب یہ آج اعلان ہوا ہے کہ تیس تاریخ سے کام شروع کرے گی تو ابھی تو ان کا کام شروع بھی نہیں ہوا اور گولڈ کے ریٹ میں آج اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے خیر آج کے ریٹ کی بات کریں تو آج سرگودہ سٹی میں جو ریٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ دو ہزار اٹھ سوئی اونس پر موجود ہے اور آج ریٹ ہے جی دو لاکھ اٹھارہ ہزار پیا پٹھور گولڈ کا ریٹ اور اس کے علاوہ پیس کے ریٹ کی بات کریں تو پیس کا ریٹ ہے جی دو لاکھ بیس ہزار سات سو روپیا پٹھور کا دو لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو روپیا اور چاندی چھبیس سو روپیا اور پشاور سٹی کا بارہ شرعہ ایک سو پچاس کے حساب سے دو لاکھ انتیس ہزار دو سو روپیا ریٹ بنتا ہے کراچی کا دو لاکھ اکیس ہزار چار سو روپیہ اور یہ راولپنڈی کا ریٹ ہے جی دو لاکھ اکیس ہزار چار سو روپیہ تین سو روپیہ پیس کا اور دو لاکھ انیس ہزار پانچ سو روپیہ پٹھور گول کا اور حارون چانسا والا جو ریٹ ہے اس کے مطابق دو لاکھ سولہ ہزار سو روپیہ بنتا ہے ان کے ریٹ کے مطابق سات سو روپیہ اضافہ ہوا ہے اور اتحال یہ ہو چکی ہے کہ کافی ساری خبریں جو ہے نا اس وقت گردش کر رہی ہیں نوٹوں کے حوالے سے اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل مارکٹ بھی تھوڑی سی اپ چلی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ خانصہ والی نیوز آئی ہے تو ساری نیوزیں مل ملا کے آج جو ہے نا گولڈ کے ریٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ جو کمپنی کا ذکر کیا گیا ہے ذکریہ گولڈ والی یہ اس کے پہلے بھی خبر آئی تھی لیکن اس کو کافی ٹائم ہو چکا ہے اس پر جو ہے نا اب جو ہے نا سے کام شروع ہوگا اب دیکھتے ہیں یہ نیا ریٹ کیا نکالتے ہیں جب یہ نیا ریٹ نکالیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو آج والا ریٹ ہے یہ اصل ہے یا کہ اس میں فرق ہے تو یہ بھی ابھی بہت بڑی کنفیوزن موجود ہے اگر باقی خبروں کو یا مارکٹ کی خبروں کو دیکھا جائے تو وہاں تو اس وقت تیزی لگ رہی ہے ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے نا گولڈ کا ریٹ بوسٹ کرے گا اور سب سے بڑی خبر یہ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جب پچھلے کافی دن سے میں نے اپنے جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھنے والے دوست ہیں ان کو میں نے روکا ہوا تھا کہ آپ نے ابھی فیلال گولڈ کو پرچیز نہیں کرنا کرنا تو آج کافی دن کے بعد سمجھ لے کہ ریٹ میں پانچ سو روپے کا اضافہ جنون ہوا ہے اور اس کی وجہ میں یہ ساری خبریں ایک طرف ہے میں جو مین ریزن سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈالر جو انٹر بینک میں کل بھی پلس میں تھا اور آج بھی بیس پیسہ پلس میں ہے جو ڈالر کے مین چیز ہے وہ ہے اگر تو یہ پلس میں ہو گیا ہے اور آئندہ بھی آنے والے دنوں میں یہ پلس میں جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ گولڈ کا ریٹ آئندہ آنے والے دنوں میں بڑے گا اگر یہ دوبارہ مائنس میں ہو گیا تو پھر ایک الگ بات ہے دوبارہ بھی ریورس ہوتا ہے لیکن میری نظر میں سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ کرنسی جو ایکسچینج کرتے ہیں ہمارا ریٹ تو یہ اگر ڈالر کا ریٹ پلس میں چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو ہے اگر کسی نے خریدنا ہے تو وہ خرید سکتا ہے لیکن یہ میں ساری نیوزوں کی بیس پر نہیں کہہ رہا یہ صرف میں ڈالر پلس کی بیس پر کہہ رہا باقی انٹرنیشنل مارکٹ تو آپ نے ہوتی رہتی ہے اس کی ایک الگ بات ہے اور دوسری ایک اور چیز کہ یہ جو یہ باتیں مطلب کہ ہے کہ اس وقت گولڈ کے ریٹ کو یہاں پہ کیا ہوا ہے مثال کے طور پر ریٹ نہ بڑھا رہے ہیں نہ کم کر رہے ہیں لیکن جو آج گولڈ کا ریٹ پانسو بڑھایا اگر تو کیا ہوا تھا تو پھر یہ آج بھی نہیں بڑھانا چاہیے تھا دو تین سو بڑھا دیتے جیسے پہلے ہوتا تھا لیکن اس وقت کیونکہ یہ خبروں کی وجہ سے مارکٹ میں جو ہے نا وہ کھلبلی سی تھوڑی سی مچ گئی ہر بندہ جو اس کی خواہش ہے کہ یہاں پہ گولڈ کو پرچیز کر لینا چاہیے جس کی وجہ سے یہ تو یہ ہے جی مارکٹ کی صورتحال باقی آپ فیصلہ خود کر لیں کہ آپ یہاں پہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں میری رائے میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو یہاں پہ تھوڑا بہت پرچیزنگ بنتی ہے جس کے پاس آلڈی موجود ہے وہ مزید انتظار کر لیں یہ جو کمپنی کھل دی ہے باقی ڈالر کے حوالے سے میں نے کل کی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جب بھی گورمنٹ چینج ہوتی ہے تو ڈالر جو ہے نا وہ بڑھتا ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے جب بھی کوئی بھی مطلب گورمنٹ چینج ہوتی ہے تو ڈالر بڑھتا ہے کیونکہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو ایک پچتر ایک سو پچتر ایک سو اسی کے درمیان ڈالر کا ریڈ تھا لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس کے بعد یہ ایک دم سے بوشت کیا ڈالر کا ریڈ اور دو سو بیس تیس پر چلا گیا اور اس کے بعد پھر یہ صورتحال بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور ایک دم سے وہ تین سو روپے اور یہ تین سو تیس تک گیا اور پھر اس وقت یہ نا وہ کنٹرول میں ہے لیکن اب یہ کنٹرول میں جب نئی گورمنٹ آئے گی تو اس وقت بھی یہ ڈالر کا ریڈ ایک بار تو لازمی اوپر جائے گا اس کے بعد یہ دوبارہ دلیکشن کے بعد پھر یہ دوبارہ واپس آ سکتا ہے لیکن کچھ دنوں کے لئے ایک ڈالر کا ریڈ پلس میں جاتا ضرور ہے ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے اس ہسٹری کی بیس پر میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں تو یہ ہے جی آج کی صورتحال جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے باقی اگر کوئی مزید ریڈ میں چینجنگ آئے گی تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے کیونکہ نیوز کافی زیادہ تھی تو اس لئے معذرت ہے کہ آج کی ویڈیو جو انا زیادہ لمبی ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ میں ایک آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میں بینگلز کے ڈزائن جو شیئر کرتا ہوں دوسرے چینل پر تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب اس چینل پر بینگلز کے ڈزائن وغیرہ شیئر کروں گا تو اگر آپ کی رائے میں ضرور لینا چاہوں گا اگر کوئی دکان در حضرات ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ ضرور رائے دیجئے گا کہ کیا میں اس چینل پر بینگلز کے ڈزائن شیئر کروں کیونکہ دوسرا جو میرا چینل تھا اس پر بینگلز کے ڈزائن شیئر کر رہا تھا تو اس میں مجھے کوئی خاص رسپونس نہیں ملا تو اس وجہ سے میں اس پر بینگلز کے ڈزائن شیئر کرنا چھوڑ دیا ہے تو اس پر میری نیت ہے کہ ایک ٹائم بینگلز کے ڈزائن یہاں پر شیئر کروں اور ایک ٹائم پر ریٹ شیئر کروں اپنا اپنے دوسروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ